بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طالبات آج کا ہمارا موضوع ہے رپورٹر کے فرائض سمیداریاں اور اقسام رپورٹر کا کام کسی اخوار ایجنسی یا دیگر اداروں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس کا صرف یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ کسی واقعے یا حادثے کی رپورٹ کا لمبان کر دیں یا حقائق کی تصدیق جائے وقوع پر جا کر کر لیں اور تفصیلات ادارتی عملے کے سپورٹ کر دیں بلکہ خبروں کے سرچشموں اور مواقعے سے آگاہی خبروں کی تاغاش اور تفصیلی معلومات کے حصول کی صلاحیت بھی رپورٹر میں ہونی چاہیے یہ کام بظاہر آسان اور معمولی نظر آتا ہے لیکن در حقیقے یہ بہت مشکل اور صبر حزمہ کام ہوتا ہے اس لیے رپورٹر کو ان امور کو بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اسے اپنے فن پر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے وہ مطلقہ شعبے میں پوری مہارت رکھتا ہو اور اگر ممکن ہو تو اسے اپنے اسے اس کام کی باقاعدہ تربیت بھی لینی چاہیے ان اصاف کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن کا ایک اچھے رپورٹر کی ذات میں پایا جانا ضروری ہے ایسے اصاف اور رپورٹر کے فرائز پر مبنی ایک فیرست بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلی خصوصیات جو رپورٹر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں قوت فیصلہ اور تجزیہ کی صلاحیت ہونی چاہیے ایک اچھے رپورٹر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی حادثے یا واقعے کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں سن کر فوراً اس کا تجزیہ کر لیتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس واقعے کی خبر بن سکتی ہے یا نہیں اس واقعے کے کون کون سے حصے زیادہ اہم ہیں کون کون سے غیر اہم ہیں خبر میں کیا رپورٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے رپورٹر کی ذہنی تربیت اسی قسم کی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً اس بات کا تجزیہ اور فیصلہ کر سکے کہ کس واقعے میں خیریت کہاں اور کتنی ہے دوسری خصوصیت جو رپورٹر میں ہونی چاہیے وہ ہے تیز اور امیق مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ایک رپورٹر کا مشاہدہ عام آدمیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز اور امیق ہونا چاہیے تاکہ وہ واقعات کی گہرائی تک جا کر ان حقائق کو بھی محسوس کر سکے جو ایک آدمی کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں رپورٹر کو صاف ظاہری طور پر نظر آنے والے واقعات کی پر انحسار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی وجہ اور نتائج بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنے چاہیے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے فن گفتگو اور انٹرویو کے فن میں مہارت ہونی چاہیے ایک اچھے رپورٹر کو گفتگو کے فن اور دوسروں کا انٹرویو کرنے میں مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ خبروں کے ذرائع سے بہ آسانی مطلوبہ نتائج کا اصل کر سکے اس کا انداز ہے گفتگو مؤثر اور پرتشش ہونا چاہیے اور اسے اس انداز میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ بتانے والے کی طبیعت پر گرانہ ہو اور وہ خوشی خوشی تفصیلات فراہم کرتے چوتھی صلاحیت یہ ہے کہ انسان شناسی کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو ایک رپورٹر کو انسانی نفسیات کردار اور رویے کا گہرہ مطالعہ کرنا آنا چاہیے تاکہ اس میں انسان شناسی کی صلاحیت پیدا ہو جائے کیونکہ اس کے پیشے اور خبروں کے حصول کا دارمدار مختلف قسم کے انسانوں اور اس کے افعال اور کردار پر ہوتا ہے اگر رپورٹر یہ نمول کو پوری طرح سمجھتا ہو تو اس کا کام نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس کی کارکردگی بھی میاری ہو جاتی ہے پانچویں صلاحیت اس کے اندر جو ہونی شاہیے وہ ہے جستجو اور تلاش رپورٹر کو معاشرے کی آنکھ ناکھ اور کان کہا جاتا ہے جبکہ اخبارات معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جن خبروں اور حقائق کی اشارت کی جاتی ہے وہ معاشرتی اندازے فکر کا اظہار اور معاشرے کی تصویر کشید کرتے ہیں اور ایسا سارا مواد رپورٹر کے جستجو اور تلاش کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت سے روز مرہ زندگی سے ہی ایسے واقعات دیکھ سن لیتا ہے جو اس کے اخبار یا آدارے کے لیے خبر فیچر یا کالم کا موضوع بن سکتے ہیں حلات حاضرہ سے واقفیت رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ اسے حلات حاضرہ سے واقفیت ہو وہ قومی اور بینل اقوامی واقعات پر نہ صرف گہری نظر رکھتا ہو بلکہ ان واقعاتوں رجحانات کے پس منظر اور پیش منظر کا تجزیاتی مطالعہ بھی کر سکتا ہو اور اسے متوقع متوقع تبدیلیوں کا بھی اندازہ ہو اس کے اندر قوتیں برداشت ہونی چاہئے کیونکہ رپورٹر کے فرائضے منصبی آسان نہیں ہوتے یہ مسلسل جدوجہد کے متقاضی ہوتے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے رپورٹر کو مختلف طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے دور اذکار مقامات پر جانا پڑتا ہے اچھے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے لوگوں کی غیر اقلاقی گفتگو سننے پڑتی ہے اور بعض اوقات رپورٹر کو کوئی ایسی ایسی باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں کہ غصہ آجانا پہ کلی بات ہے لیکن اچھا رپورٹر وہی ہوگا جس کے اندر قوتیں برداشت ہوگی دیانتداری اور فرض شناصی رپورٹر کے ذمہ معاشرے کے محاصبے رہنمائی اور اصلاح جیسی اہم فرائض ہوتے ہیں ظلم اور ناانصابی کو بینکار کرنا حقائق کو رنگ امیزی کے بغیر بیان کرنا سچائی کا علم بلاند رکھنا رپورٹر کی ذمہ داری ہے اور ان فرائض کی بجاہ آوری میں اسے کسی قسم کا لالچ خوف اور دباغ کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور پوری دیانتداری اور فرض شناصی سے اپنا کام کو انجام دینا چاہیے غیر جانبدار رپورٹر کو تمام واقعات کی رپورٹنگ میں مکمل غیر جانبداری کی پولیسی پر عمل کرنا چاہیے اس کا رویہ حقیقت پسندانا اور غیر جانبدار کو خوش اخلاق کو رپورٹر کے لئے ضروری ہے کہ اس کا اندازہ گرتبو اچھا ہو وہ خوش اخلاق ہو ان اصاف کے حامل رپورٹروں کو عوام کا تعاون بہ آسانی حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیشے میں کام جاپ ہو جاتے ہیں خوش لباسی آداب محفل اور خوش گوار شخصیت عام طور پر خوش لباس خوش زوگ خوش گفتار آداب محفل سے واقع اور خوش گوار شخصیت کے حامل افراد اچھے رپورٹر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے فرائز کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگوں سے ملنا جلنا اور ان سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ان کی معاشرتی عداب محفل سے واقعیت اور ان پر عمل کرنا ان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے پھر یہ ہے کہ اس کو متعلقہ شعبے میں محارت ہونی چاہیے رپورٹر کے لئے ضروری ہے کہ جس شعبے سے اس کی وابستگی ہے اس کے بارے میں اسے مکمل معلومات حاصل ہوں تاکہ اس شعبے سے مطلق خبر بناتے وقت واقعات اور تفصیلات اس کے لئے اجنبی نہ ہوں اگر کوئی رپورٹر سپورٹس کی خبر دیتا ہے تو اس کا مختلف کھیلوں کے اصولوں کے لئے کھیلوں کے اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے جس طرح کامڈرس رپورٹر کا تجار کی پالیسیوں اور اتصادیات کی علم کا ماہر ہونا ضروری ہے خبروں کے معاقض سے واقفیت اور رسائی رپورٹر کے لئے ضروری ہے کہ وہ خبروں کے معاقض اور سچچشموں سے پوری طرح آگاہ ہو اور ان تک رسائی رکھتا ہو کیونکہ اس کی کامجابی کا تمام کا تمام داروں مدار انہی دو امور پر ہے اور اسے ان دونوں میں جس قدر مہارت ہوگی وہ اسی قدر کامجاب رپورٹر ہوگا وہ مواقض کون کون سی ہیں ان میں اپلویسکیشن آ جاتا ہے سبتال آ جاتا ہے بندرگاہیں ہوائی اڈے ذرائع ابلاغ قبر سانہ دارے تنظیمیں تولقیامہ کے محکمیں گرس کے اس کو ہر جگہ سے واقعیت ضروری ہے حرکت پذیری اور ذاتی تولقات رپورٹر کے لئے ضروری ہے کہ وہ شعبے کے متعلقہ افراد اور اداروں سے مسلسل رابطہ رکھے اور وقتن وقتن ان سے ملتا رہے اسے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب متعلقہ لوگوں جا اداروں سے کوئی کام ہوگا تو وہ ملاقات کرے گا ہو سکتا ہے کہ معمول کے مطابق ملاقات میں ہی ایسی کوئی اطلاع مل جائے جس سے ایسی خبر بن جائے جو کسی دوسرے رپورٹر کے پاس نہ ہو تو اس کے لئے ایسے افراد اور اداروں سے ذاتی قریبی تولقات جو خبریں مہیا کرتے ہیں ایک رپورٹر کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں خبروں کے سچچشموں سے تولقات رکھنے والے رپورٹر ان رپورٹروں کے مقابلے میں زیادہ کام یاب ہوتے ہیں جو ذاتی تولقات بنانے پر توجہ نہیں دیتے بھاری برکم ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہونے کے لئے رپورٹر کو اعلیٰ تعلیم جاتا ہونا ہے اسے اپنی فنی اہلیت اور محارت کے ساتھ ساتھ مطالعہ کا عادی بھی ہونا ہے رپورٹنگ بہت وسیع شعبہ ہے جس کا دائرہ اختیار زندگی کے تمام شعبوں پر محیف ہے رپورٹر کا مطالعہ جترہ زیادہ وسیع ہوگا اتنا ہی وہ اپنے فرائز کو اچھے طور پر سر انجام دے سکے گا ایک رپورٹر کو تمام علوم و سائنس کی بیسک چیزوں مبادیات سے لازمی واقعیت ہونا چاہیے کیونکہ اخبارات تو ذرائع ابلاغ کا تعلق صرف خبروں تک ہی نہیں ہوتا بلکہ مختلف موضوعات پر مزامین، فیچر اور معلوماتی کالم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں اس لئے رپورٹر کو ہر طرح کی بنیادی معلومات حاصل ہونا چاہیے یہ ہے کہ اس کو موڈ کے تابع نہیں ہونا چاہیے یوں تو کوئی بھی اخبار نویز موڈ کا تابع ہو کر کام نہیں کر سکتا کیونکہ اخبار میں روزانہ کوئی جگہ اس لئے خالی نہیں چھوڑی جا سکتی کہ لکھنے والے کا موڈ خراب تھا تاہم رپورٹر کے لئے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود کو فوری طور پر کام کے لئے تیار کرے کیونکہ خبر دینے میں اولیت یا پہل کرنے پہل کرنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ خبر اگر پرانی ہو جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے موڈ کے تابع رپورٹر صحافت کے میدان میں زیادہ دیر نہیں چاہ سکتے رپورٹر کے لئے ضروری ہے کہ وہ ملکی قوانینیں صحافت اور ذابطہ اخلاق سے واقف ہو اس میں صحافت سے مطلق قوانین یا عام رابجہ قوانین رپورٹر کا بین الاقوامی ذابطہ اخلاق اور ملکی ذابطہ اخلاق سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ رپورٹنگ کے فن سے واقف لے رپورٹر کا صرف یہی فرض نہیں ہے کہ وہ خبر حاصل کر لے بلکہ اسے مناسب طریقے سے بیان کرنا بھی اس کے فرائز میں شامل ہے اسے رپورٹنگ کے فن اور اس کی ترتیب و تتوین کے فن سے بھی آگا ہونا چاہئے رپورٹر کے لئے ضروری ہے کہ وہ خبر لکھنے کی تقنیق خبر کے اجزاء اور لباسمات اور تیکر مطلقہ معلومات سے بھی پوری طرح واقفیت رکھتا ہو کیونکہ یہ تمام امور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور رپورٹر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ان میں سے کس حد تک واقفیت رکھتا ہے اور ان کا عملاً اظہار کرتا ہے رپورٹرز کی اقسام بڑے اخبارات، ریڈیو، ٹیلیویین اور خبر سائداروں میں کام کرنے والے رپورٹروں کے سپرد الگ الگ شعبوں کی خبریں جمع کرنے کا کام ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے شعبے کے معاملات تو امور مقصود ہیے جاتے ہیں بعض رپورٹر، امومی رپورٹر کہلاتے ہیں وہ ہر شعبہ زندگی کی خبروں کی رپورٹنگ میں ماہر ہوتے ہیں اور بے وقت ضرورت ان سے ہر قسم کی رپورٹنگ کروائی جاتی ہے علاوہ ازین نمائندگانے خصوصی اور شعبہ وار رپورٹرز کی ایک بہت بڑی ٹیلیو ملک بھر میں اور بعض اوقات دوسرے ممالک تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو دنیا بھر کی خبریں اپنے اخبارات یا دوسرے اداروں کی مرکزی جتہ تک پہنچاتے ہیں اور وہاں موجود ادارتی عملہ کے افراد ان کو چھان پٹک کر کے قابل اشاعت بنا کر ذرائع ابلاغ اور اخبارات کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں انتظامی لحاظ سے یہ تمام رپورٹرز براہ راست اڈیٹر کے زیرے نگرانی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں لیکن زیادہ تر اخبارات اور دیگر اداروں میں چیف رپورٹر ہی باقی رپورٹروں کی نگرانی اور رہنوائی کے فرائض انجام دیتا ہے چیف رپورٹر ہی باقی تمام رپورٹروں کو تقسیم اکار سے آقا کرتا ہے اور مختلف تقریبات و واقعات کی رپورٹنگ کے فرائض بھی سونڈتا ہے رپورٹروں کی اقسام کون کونسی ہیں سب سے پہلی قسم ہے پریس رپورٹر ایسا رپورٹر جو عام طور پر اخبارات کے لئے خبریں اور دوسرے واقعات رپورٹ کرے اس قسم کے رپورٹر امومن روزنام اخبار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور ان کا کام امومی نویت کا ہوتا ہے ریڈیو رپورٹر مختلف براڈکاسٹنگ ایجنسیاں اور ریڈیو سٹیشن خبروں اور تازہ ترین واقعات کی رپورٹنگ کے لئے مختلف ممالک میں یا ایک ہی ملک کے مختلف شہروں میں اپنی نمائندگان مقرر کرتے ہیں جو ان کے لئے خبریں اور دیگر ضروری اطلاعات جمع کرتے ہیں اور مطلقہ اداروں کو ارسال کر دیتے ہیں ٹی وی رپورٹر یہ رپورٹر ٹیلی ویئن کے لئے خبروں اور حالات خاضرہ پر مبنی مواد تیار کر کے ٹیلی ویئن سٹیشن بھجواتے ہیں ان کی تیار کردہ رپورٹر تحریری اور تصویری دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں اور یہ عموان متحرک فلموں اور خبرناموں کی صورت میں ہوتی ہیں تالپات آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں اب بہت سے چینلز ہیں اور ان کے رپورٹرز جو ہیں وہ براہ راست رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ تجربہ آپ نے ضرور کیا ہوگا نیوز ایجنسیوں کے رپورٹر دور حاضر میں دنیا بھر کی خبریں اور حالات خاضرہ پر رپورٹے فراہم کرنے کا کام انتہائی منظم اور بڑے بڑے خبر سائداروں کا مرہون منت ہے یہ ادارے ان اطلاعات اور خبروں کو جمع کرنے کے لئے دنیا بھر میں اپنے نمائندے مقرر کر دیتے ہیں جو کہ پل پل کی خبریں اپنی نیوز ایجنسیوں کے مراکز میں ارسال کرتے رہتے ہیں جہاں ان کا ادارتی عملہ ان خبروں کی نوک پلک درست کرتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک اخبارات ریڈیو ٹی وی سٹیشنز اور مقامی ایجنسیوں کو فراہم کر دیتا ہے چیف رپورٹر چیف رپورٹر ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جو اپنی ریڈیو ٹی وی یا خبر حصہ آدارے کے مرکزی دفتر میں متین ہوتے ہیں اور ان کا کام مختلف شعبوں میں کام کرنے والے رپورٹروں کی نگرانی ہے ان میں کام کی تقسیم ان کی بجوائی ہوئی خبروں کا جائزہ اور قابل اشارت مواد کا حصول اس کی اصلاح و ادارت کرنا اور اسے اشارت کے لیے نیوز اڈیٹر یا دوسرے مختلف شعبوں کے سپورٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہر ادارے میں ایک چیف رپورٹر ہوتا ہے جو باقی سب رپورٹر کا نگران ہوتا ہے رکھی آفتہ میں مالک میں جہاں اخبارات کی اشارت اور دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے اس قسم کے رپورٹرز مختلف شعبوں کے نگران کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنی شعبے میں متیر رپورٹرز کی ارسال کرتا خبروں اور دیگر معلومات کی اشارت کے ذمہ دار ہوتے ہیں عمومی رپورٹر ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جنہیں ہر شعبے زندگی کی خبروں کی رپورٹنگ کرنے میں مہارت ہوتی ہے اور بے وقت ضرورت ان سے ہر طرح کی رپورٹنگ کروائی جا سکتی ہے عام طور پر چھوٹے اخبارات اور ادارے اس قسم کے رپورٹر پر انحصار کرتے ہیں لیکن بڑے ادارے اور بڑے اخبارات مہارت نکھے والے ایسے رپورٹر متیر کرتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے کا کام آسن طور پر سرانجام دے سکتے ہیں خصوصی رپورٹر ایسے رپورٹرز کو نمائندگانے خصوصی بھی کہا جاتا ہے ان کے ذمہ خبروں کی رپورٹنگ کے سلسلے میں خصوصی فرائض تفویز کیا جاتے ہیں اور ان کا دائرہ کار اسی خاص کام تک محدود رہتا ہے علاقہ ہی رپورٹر بعض اخبارات یا ادارے اپنی رپورٹوں میں خبروں کی نویت اس کے اعتبار سے کام تقسیم کرنے کی بجائے ان میں مختلف علاقے تقسیم کر دیتے ہیں ہر رپورٹر کو ملا ہوا ایسا علاقہ ہیٹ کہلاتا ہے اور اس علاقے کی ہر طرح کی خبریں اور اطلاعات جمع کرنا اس علاقے میں متعین رپورٹر کا فرض ہوتا ہے تقسیم کار کی اس نویت کی بنا پر اس قسم کے نمائندے علاقہ ہی رپورٹر کہلاتے ہیں سیاسی رپورٹر یہ ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جن کے ذمہ مختلف قسم کی سیاسی سرکرمیاں اور واقعات کی خبریں اور اطلاعات فراہم کرنا ہوتی ہیں سیاسی رپورٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے اور قاس مہارت چاہتی ہے اس لئے اس کام میں ایسے صحافی مقرر دی جاتے ہیں جو نہ صرف عالی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں بلکہ تجربہ کار بھی ہوتے ہیں سیاسی رہنماؤں اور سیاست کاروں کے دعو پیج سے واقفیت رکھتے ہیں ہر قسم کے افراد سے راہ و رسم اور تعلقات رکھتے ہیں اور اخبار زبان کے استعمال پر بھی عبور رکھتے ہیں پارلیمانی رپورٹر یہ ایسا صحافی ہوتا ہے جو پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کسی بھی قانون ساز ادارے کی کاروائی کی رپورٹ ادا کرتا ہے اس کام کے لئے عام طور پر تجربہ کار اخبار نویس مقرر کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے لئے خصوصی مہارت درکار ہوتی ہے اس کے لئے پارلیمانی طریقہ کار سے واقفیت ضروری ہے پارلیمانی زبان کا فرق معلوم ہونا چاہیے چیر اشناسی اور اچھی یادائشت ہونی چاہیے وقتی پابندی ہو وسیع المطالع ہو اچھے سامنے ہو تاکہ وہ پارلیمنٹ کی پوری رودعہ سن سکے اور پھر اس میں سے اہم خبریں اخذ کر سکے لابی رپورٹر لابی رپورٹر اس اخبار نویس کو کہتے ہیں جو سپیکر کی اجازت سے ایوان کی لابی میں اس غرض سے جاتا ہے کہ خبریں پٹھی کرے لابی ایوان سے منفق اس خال کو کہتے ہیں جہاں ایوان کے احکان باہم تبادلہ خیالات کے لئے بیٹھتے ہیں یا اپنے ملاقاتوں سے بات چیت کرتے ہیں ایسے نامانگار کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ارکان سے لابی ہی میں ملاقات کرے وہ ان سے جہاں چاہے مل سکتا ہے اس کا کام سیاسی نامانگار سے سیاسی رپورٹر سے ملتا جلتا ہوتا ہے سفارتی رپورٹر زیادہ تر اخباروں میں لابی رپورٹرز ہی سفارتی رپورٹر کے فرائض سر انجام دیتا ہے کیونکہ سفارتی رپورٹر کو سفارتی وزیروں ہائی کمیشنروں تجارتی کمیشنر اور اس طرح کے بڑے بڑے افسرام سے ملنا ہوتا ہے نیز اسے اپنے ملک کے دفتر خارجہ سے بھی راہ و رسم رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس قسم کی نامانگاری میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے سفارتی نامانگاری کا کام بہت سینئر اخبار نویزوں کو سوپا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی نازک کام ہے اور اس کے لیے بہت ذمہ دارانہ اور محتاط رویہ کی ضرورت ہوتی ہے غیر ملک کی رپورٹر دنیا کے بڑے بڑے اخبار اور دوسرے ادارے بیرونی دنیا کے قلیدی خبری مراکز میں اپنے خاص نمائندے مقرر کرتے ہیں انہیں غیر ملک کی رپورٹر یا نامانگار کہا جاتا ہے جبکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو ہمارے بھی ٹی وی چینلز اور مختلف ادارے جو ہیں وہ غیر ملک میں اپنے رپورٹر تینات کرتے ہیں جو کہ وہاں کے ملک کی خبریں اور وہاں کی رپورٹ جو ہیں وہ مطلب کا چینل کو ارسال کرتے ہیں سوشل رپورٹر سوشل رپورٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی سماجی تقریبات معاشرتی اضطمات جلسوں اور اس طرح کی دوسری خبروں کو پیش کرتا ہے سپورٹس رپورٹر ایسا رپورٹر کھیلوں کی خبریں اور تفصیلی رپورٹیں فراہم کرتا ہے یہ کام بعض اوقات ایک ہی رپورٹر سے لیا جاتا ہے لیکن اچھے اخبارات اور خبر اس آدارے ہر کھیل کی رپورٹنگ کے لیے اس کھیل کے قوائد و زوابت تاریخ و دیکر متعلقہ عمول سے آقا ہی رکھنے والے افتار سے رپورٹنگ کروانا زیادہ پسند کرتے ہیں تہاں اگر ایسے مہاری انجرسر نہیں ہوتے تو نئے رپورٹر کو سپورٹس کوائد و زوابت اور دیگر عمول کا گہرہ متعلقہ کر کے سپورٹس کی رپورٹنگ کرنی چاہیے کرائیم رپورٹر ایسے رپورٹر کا کام مختلف قسم کے جرائے مسنچوری ڈاکا بادرمانی رشوت وغیرہ کے مطلق خبریں جمع کرنا ان کو اپنے اداروں تک پہنچانا ہوتا ہے عدالتی رپورٹر اس قسم کے رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی عدالتوں سے رابطہ کر کے ان میں ہونے والی کاروائی کی تازہ ترین صورتحال معلوم کریں اور ایسے واقعات جن میں خبر پائی جاتی ہے اخبارات یا دیگر اداروں کو ارسال کریں تعلیمی رپورٹر ایسے رپورٹر کا کام تعلیمی سرکرمیوں اور مختلف تعلیمی عمور سے تعلق رکھنے والی باتوں پر مبنی ہوتا ہے یہ رپورٹر عام طور پر تعلیم اداروں مثلا سکول کالج اور یونیورسٹیوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور یہ ادارے ان کے اخباری ماخص ہوتے ہیں ادبی رپورٹر ایسے رپورٹر کا کام مختلف قسم کی ادبی سرگرمی ادبی مجال مشاعر مزاکر کتاب کی دون نمائی اور تعلیم سے مطلقہ قبروں کی رپورٹ مہیا کرنا ہوتا ہے سائنسی رپورٹر ایسا رپورٹر کا کام سائنسی دنیا سے تعلق رکھنے والے قبروں کی رپورٹ کرنا ہوتا ہے نئی نئی سائنسی اجادات دریافتیں اور سائنسی علوم میں ہونے والی ترقیوں اور تبدیلیوں کو اور سائنس دانوں کے حالات و واقعات کے مطلق رپورٹن کرنے کو رپورٹن کرنے والے کو ہم سائنسی رپورٹر کہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے علم پر دسترست رکھتا ہو سائنسی زبان سے پوری طرف واقف ہو اور ان امور کو آسان زبان میں بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کامرس یا بزنس رپورٹر ایسے رپورٹر کا کام تجارتی اور کاروباری دنیا کی خبریں جمع کرنا اور ان کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے کاروباری اتار چڑھاؤ لین دین درام دات برام دات سٹاک اف سینجل اس طرح کی کاروباری خبریں کے لئے مواعدہ کٹھا کرنا اور اپنے مطلقہ ادارے کو اور سال کرنا کامرس رپورٹر کا کام ہے سنتی رپورٹر یہ رپورٹر درد حقیقت کامرس اور بیجنس رپورٹری کی ایک قسم ہے جس کا تعلق خاص طور پر سنتی امور اور مسائل کی رپورٹنگ کرنے سے ہوتا ہے ایسا رپورٹر سنتی پیداوار سنتوں کے پھیلاؤ سنتکاروں کے مسائل وغیرہ کو بیان کرتا ہے مذہبی رپورٹر ایسے رپورٹر کا کام مختلف قسم کی مذہبی تقریبات تہوار اور دیتر مطل کام اور واقعات کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے جنگی رپورٹر یہ ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جن کے سپورٹ جنگ کے دنوں میں محاضن سے تازہ ترین صورتحال پر مبنی خبریں بجوانے کا کام کرنا ہوتا ہے یہ کام انتہائی مشکل اور خطرناک ہونے کے علاوہ بڑی نازک اور ذمہ داری کا کام ہے اس لیے اس قسم کی رپورٹنگ کے لیے تجربہ کا محتاط اور بڑے مہم جو قسم کے صحافی جو ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں فلمی رپورٹر ایسا رپورٹر جو فلموں کے بار میں اور فلمی دنیا سے وابستہ افراد کے مطلع خبریں دیتا ہے موسیقی کہانی ڈراما اس کے پس منظر پیش منظر کے مطلق اس کو واقفیت ہونا ضروری ہے اور وہاں کا معاشرتی محول کیسا ہے اس کے تقاضی کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ سرکاری رپورٹر ایسا رپورٹر جو کسی حکومتی ادارے یا پرائیویٹ ادارے کی طرف سے وہ ان اداروں کی کارکردگی پالیسیوں یا دیگر امور کے بارے میں سرکاری دفتری طور پر اخبارات کو خبریں یا دوسری رپورٹے بجوانے پر مامور ہوتا ہے یہ رپورٹے پریس ریلیس کہلاتی ہیں موسمی رپورٹر ایسا رپورٹر جو اخبارات یا اپنے اداروں کو دیگر ذرائع بلاغ کو موسم کے بارے میں خبریں اور رپورٹے بنام کر دیتا ہے اس کو موسمی رپورٹر کہتے ہیں تختیشی رپورٹر ایسا رپورٹر جس کے ذمہ کسی حادثے واقعے جرم یا کسی دوسری خبری مواد کی کیاری چھاند بھی کرنے اور اس کے تمام پہشیدہ پہلوں کے بارے میں مفصل رپورٹ تیار کرنے اور خبریں بنانے کا کام ہو تختیشی رپورٹر کہلاتا ہے ایسا رپورٹر جو ذراعت کے شعبے سے وبستہ ہو ذراعت میں ہونے والے واقعات ترقی اور دوسری سرگرمیوں کے بارے میں جانتا ہو ایسے رپورٹر کے لیے اس شعبے کے تمام پہلوں اس کی زبان اسطلاحات فنی اور تقنیقی امور اور انہیں عام فہم اخباری زبان میں پیش کرنے کے طریقوں کے بارے میں پوری طرح واقعیت ہونی چاہیے اور ایسی معلومات تک اس کی پوری رسائی اور بسترس ہونی چاہیے مساحتی رپورٹر یہ ایسا رپورٹر ہوتا ہے جس کے ذمہیں سہر و سیاحت اور سفری مسائل و اطلاعات کے بارے میں رپورٹیں تیار کرنا ہوتا ہے وہ ہوای و بحری سفر ریلوں اور دیگر رسائل ذرائع رسائل اور مساحتی سہولتوں وغیرہ کے بارے میں معلومات پر مبنی خبریں جمع کرتا ہے اور شائع کرنے پر معمور ہوتا ہے آخری قسم جو ہے وہ خاتون رپورٹر کی ہے یہ رپورٹر کی کوئی علاقہ سے قسم نہیں ہے خاتون درجہ والا تمام قسم کی رپورٹن کر سکتی ہے دور حاضر خواتین ملدوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں خصوصا ترقی یافتہ مالک میں ان کی کسیر تعداد سہافت اور رپورٹن کے پیشے سے وغستہ ہے جبکہ پاکستان جیسے ترقی کسیر مالک میں یہ رجحان پیدا ہوا ہے خاتون رپورٹر سے مراد ایسی رپورٹر ہوتی ہے جس کا کام خصوصی طور پر عورتوں سے تعلق رکھنے والی سرکرمیوں کی خبریں جمع کرنا یا ان کی دلچسپی کے موضوعات پر مواد اکٹھا کر کے خبری شکل میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں کہ ایسا رپورٹر صرف خواتین کی سرکرمیوں تک محدود رہے وہ دیگر تمام صحبوں میں بھی وقت ضرورت کام کر سکتی ہیں سرکاری رپورٹر ہو سکتی ہیں موسمی رپورٹر ہو سکتی ہیں سیاسی رپورٹر ہو سکتی ہیں خصوصی رپورٹر ہو سکتی ہیں کوئی بھی قسم اختیار کر سکتی ہیں لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ رپورٹنگ چاہے کسی بھی قسم کی ہو رپورٹر کو وسیع المطالع ہونا چاہیے اس کو اپنے کام میں مہارت ہونا چاہیے اس کا تجربہ ہونا چاہیے قوانین صحافت سے واقفیت ہونی چاہیے ذابطہ اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے خوش گواہ شخصیت کا حامل ہو اداب مہفل سے آگا ہو موڈ کا تابع نہ ہو تو تب ہی رپورٹنگ کو بہتر طور سے اداب کر سکتا ہے طالبات اگر آپ میں سے بھی کوئی صحافت کے فائن پر قدم رکھنا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے ان خصوصیات کو مدنظر رکھیں اور اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ